اسلام علیکم تھری کلاس ٹوڈنٹ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مستجیلا مختار آج آپ کو جمعیرات 20 اگست 2020 کا اردو کا کلاس فرک کرواؤں گی پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ سیکنڈرم کا سلیبس اونلائن سٹیڈی کے ذریعے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس سلیبس کی دہرائی کر رہے ہیں اور میں آپ کو روزانہ بتاتی ہوں کہ دہرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کا سارا سلیبس بہت اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے تاکہ جب آپ سکول آئیں تو آپ کو آپ کا سلیبس فنگر ٹپس پر یاد ہونا چاہیے اور آپ بغیر کسی مصیبت پریشانی یا پرابلم کے آپ اپنے ایکزیمز اور ٹیسٹ کو بہت اچھے طریقے سے دے سکیں ٹھیک ہے ہم ڈیلی بیسز پر اپنا کام کر رہے ہیں دہرائی بھی ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی ٹیچرز آپ کو ویڈیو بنا بنا کر سینڈ کر رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پر آپ کی جو دورائی ہے وہ اپنی کلاس اور ٹیچر کے ساتھ ساتھی کرتے رہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب پریزنٹ ہوں اپنے کام کو توجہ سے کریں محنت سے کریں تاکہ آپ کے پاس آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے آج ہے جمعیرات سب سے پہلے آپ پوائنٹر کے ساتھ اوپر ڈیٹ پٹ کریں گے جمعیرات جیم کے نیچے ہی بلکل نکتہ لگانا ہے جمعیرات بیس اگست اگست میں دیکھیں چار سیرے ہیں جمعیرات بیس اگست دو ہزار بیس ٹوزیرو ٹوزیرو برابر اور حمزہ ضرور لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے جماعت دو ڈوٹس لگانے ہیں لکھنا ہے سوم لکھنا ہے پوائنٹر کے ساتھ سبجیکٹ دو ڈوٹس لگانے اور لکھنا ہے اردو علیف کے اوپر پیش ہونی چاہیے سب بچوں کی پوائنٹر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ہوم ورک دو ڈوٹس لگانے ہیں اور لکھنا ہے الفاظ مائنی الفاظ معنی کون سے جو سبق ہم آج کریں گے اپنی دہرائی میں یعنی سبق ہم ایک ہیں اس کے اپنے الفاظ معنی ہومورک میں لکھنے ہیں پوائنٹر کے ساتھ آپ سینٹر میں لکھیں گے دہرائی دال ہے ریلی فرامزہ چھوٹی ہے ہی دہرائی اس کے بعد آپ نے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے سبق سبق کا نام ہے سبق میں سیرے دیکھ لیں تین سیرے سین کی ہیں ایک سیرہ بے کا ہے چار سیرے ہیں دو ڈوٹس لگائیں گے پینسل سے لکھیں گے ہم ایک ہیں سبق ہم ایک ہیں الفاظ معنی کی ہیڈنگ دے گے سینٹر لائن لگائیں گے بہت اچھی سکیل کے ساتھ آپ نے سینٹر لائن لگانی ہے پھر آپ نے نمبرنگ کرنی ہے ایک دو تین چار اس چیپٹر میں چار الفاظ معنی ہیں چار الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر ایک جواب پھر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر دو جواب اسی طرح ہی آپ نے یہ پوری نوٹ بک ریڈی کرنی ہے اب ہم اس سبق کو دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ معنی ہیں اور کون کون سے سوال جواب ہیں ایک بار آپ پھر سے دیکھ لیں کہ نوٹ بک بلکل ایسے ہی ریڈی ہونی چاہیے سارے بچوں کی ڈیٹ ہونی چاہیے جماعت ہومورک کی ہیڈنگ دھورائی سبق کا نام الفاظ معنی کی ہیڈنگ اور اس کے بعد پوائنٹر کے ساتھ نمبرنگ سینٹر لائن سبق ہے ہم ایک ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہے ہمارے پاس سبق ہم ایک ہیں سب سے پہلے ہے الفاظ معنی پہلا ہمارے پاس لفظ ہے رونک رونک رے واؤ نون کاف رونک نکتوں والا کاف ہے رونک کا مطلب ہے چہل پہل رونک چہل پہل سیاہ سین یہ لفیا ہے سیاہ چار سیرے ہیں تین سیرے سین کے چوتھا سیرہ یہ کا سیاہ سیر کرنے والا سیر میں یہاں تین سیرے ہیں نمبر تین پر جو لفظ ہے وہ ہے رکبے رے کاف رکبے بڑیے بے رکبے اس کا مطلب ہے آہاتے کومہ لگا کے رکھیں گے گھری ہوئی زمین یعنی کہ ایک زمین ہے آپ اسے ایک باؤنڈری دیتے ہیں چاروں طرف سے تو وہ آپ کا رکبہ ہے نمبر چار پر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے نظارے نون زونے لفظار رے بڑیے رے نظارے نظارے کا مطلب ہے مناظر یہ چار الفاظ معنی ہیں رونک چہل پہل سیاہ سیر کرنے والا رکبے آہاتے کومہ گھری ہوئی زمین نظارے مناظر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک تئیس مارچ کی خوشی میں تقریب کہاں ہو رہی تھی سوال یا نشان ہر سوال کے آخر میں آپ نے سوال یا نشان ضرور لگانا ہے جواب تئیس مارچ کی خوشی میں تقریب اقبال پارک میں منارے پاکستان کے قریب ہو رہی تھی ڈیش ٹھیک ہے منارے پاکستان دیکھیں سب پچھے کیسے لکھ ہوئے میم یہ نون الف نار رے رے کے نیچے زیر لگائی ہے جو کہ منارے کی آواز دے رہی ہے ٹھیک ہے منارے پاکستان پاکستان میں چار سی رہے ہیں سوال نمبر دو ہے کس صوبے میں پانچ دریا بہتے ہیں سوال یا نشان جواب لکھیں گے سوبہ پنجاب میں پانچ دریا بہتے ہیں ڈیش لگا دیں گے ہر جواب کے آخر میں ڈیش ہر سوال کے آخر میں سوال یا نشان یہ ہے ہمارا سوال نمبر ایک اور دو اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر تین مریم مریم اور بلال سندھ کے کس شہر میں رہتے ہیں سوال یا نشان اس کا جواب ہے مریم اور بلال سندھ کے شہر سکھر میں رہتے ہیں ڈیش لگا دیں گے اب سندھ میں دیکھیں کتنے سیرے ہیں ایک دو تین سیرے سین کے چوتھا سیرہ نون کا یعنی کہ سندھ میں چار سیرے ہیں دال اور دو آنکھو والی آپ ہے بنائیں گے سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس سندھ کے جنوب میں جو سمندر ہے اس کا نام کیا ہے اب اس میں علف کے اوپر پیش ہے آپ سب کیوں بھی ہونی چاہیے سوال کے آخر میں سوال یا نشان ہے آپ نے بھی لگانا ہے سوال نمبر چار سندھ کے جنوب میں جو سمندر ہے اس کا نام کیا ہے جواب سندھ کے جنوب میں جو سمندر ہے اس کا نام بہیرہ عرب ہے اب بہیرہ عرب دیکھیں بے ہے یہ رے چھوٹی ہے لگا کے اس کے اوپر حمزہ لگایا ہے جس کے وجہ سے یہ بہیرہ عرب بہیرہ عرب ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ کون سا ہے سوال یا نشان رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ کون سا ہے جواب رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ سوبہ بلوچستان ہے سوبہ بلوچستان بلوچستان میں چار سرے ہیں چے لکھنے کے بعد تین سرے سین کے چوتھا سرہ تے کا رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ کون لگائیں گے پھر آپ لکھیں گے سوبہ بلوچستان ہے سوال نمبر چھے اسفند اور زرمینہ اسفند یہ نام ہے اسفند اور یہ ہے زرمینہ اسفند اور زرمینہ خیبر پختونخواہ کے کون سے شہر میں رہتے ہیں سوال یا نشان ہر سوال کے آخر میں سوال یا نشان اسفند اور زرمینہ خیبر پختونخواہ کے کون سے شہر میں رہتے ہیں سوال یا نشان جواب لکھیں گے ہم اسفند اور زرمینہ خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں رہتے ہیں سوال نمبر سات پاکستان کے پرچاہ میں کون سے دو رنگ ہیں جواب پاکستان کے پرچم میں سبز اور سفید دو رنگ ہیں جواب پاکستان کے پرچم میں سبز اور سفید دو رنگ ہیں یہ ہے آپ کا آج کا کام جو کہ تھا ہمارا سبق ہم ایک ہیں اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے میں نے سینٹ کنو کے سٹوڈنٹ سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ